تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں گے اڑانی گرین انرجی کے سٹاک کے بارے میں اڑانی گرین انرجی کے سٹاک میں نیکسٹ ریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے مللا تھا پہلے ہم کو یہاں پر شٹوک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا آتا لیکن پھر شٹوک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی آگئے ہیں ہم کو جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر لگا تھا اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ہم کو یہاں پر شٹوک میں ایک پول این فلیک پیٹرنیاں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے آج ہم کو یہ شٹوک میں 0.29% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں شٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سبھی اور تیجی کی کنٹینیسن میں ہمارے پاس ہمیں شٹوک میں 1857 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا Then i eyظ عم کوئی stack میں 2000 اور اگر stack اس کو بھی یہاں break کرتا ہے Then i eyظام کوئی stack میں again ایک بڑی تیجی ایک بڑی buying یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stack میں 2200 Then i eyظام کوئی stack میں 2400 alors iven stack اس کو بھی یہاں break کرتا ہے Then iに eyظام کوئی strike میں again 2700 اورhanol 1000 تک کے levels بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہ وہی یہاں سے اب اگر stock میں grabort آتی ہے جو اے سب grabort کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک ہے 1776 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے تو یہاں پر شٹوک ہے 1662 اور 1570 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایز این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیواد